ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفا گارڈن میں فرینڈز آج ہم گروہ کریں گے وینس فلائٹ ریپس یعنی یہ انسیکٹ کلنگ اور انسیکٹ کیچر پلانٹ ہوتے ہیں اس کا جو سیزن ہے وہ ہے ونٹر سے پہلے پہلے مطلب یہ ہماری ویڈیو چل رہی ہے ہماری ویڈیو کو ہو گئے ہیں دو منس ہو گئے ہیں اور ہم نے یہ کو ونٹر سے پہلے کی تھی اس پلکل اکتوبر کے انڈ میں کی تھی اور تو یہ ہنڈر پرسنٹ سپیکنو موس ہے یہ آپ کو یو ایس اے کیلی فورنیا اور یوکے والی سائٹ اور اٹلی فرانس والی سائٹ سے آپ کو ہنڈر پرسنٹ مل جائے گی جس کو وی ایف ٹی یعنی وینس فلائٹ ریپس سیڈز گروہ کرنے ہیں اگر اس کو لنک چاہیے ہوا ہے اس کا تو مجھے بتا دیں میں آپ کو کومنٹس میں لنک بھی سینڈ کر دوں گا اگر اس کے پیور ہنڈر پرسنٹ سیڈز چاہیے ہیں تو اس کا بھی لنک میں سینڈ کر دوں گا پاکستان اور سپیچلی انڈیا یہ دو کنٹریز ایسی ہیں یہاں پہ ہمیں آن لائن فیک سیڈز ملتے ہیں ہنڈر پرسنٹ فیک سیڈز ملتے ہیں آپ پیسے بلکل زیادہ نہ کرنا آپ کو اگر اریجنل سیڈز کا لنک چاہیے ہوا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا آپ کو وہ سیڈ پانچ سے چھے ڈالر کے ملیں گے مطلب آپ کو سات سے آٹھ سو روپے خرچ کرنا پڑے گا کوئی لاکھوں پلانٹس اور لاکھوں سیڈز وہ آل آور دنیا میں وہ دیتے ہیں تو یہ اس کا پروسس ہے اب ہم اس کو پروسس کیسے کرنا ہے آپ نے سیڈ لنک کے کپس لے لینے ہیں اور کوشش کرنا ہے کہ سٹارٹ میں جب آپ پروسس کریں تو کپ چھوٹے چھوٹے لینے ہیں اس کے اندر کافی سارے ڈرینیج ہولز کر لینے ہیں وہ سارا پروسس آپ کو میں سمجھاؤں گا ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ جرمنیٹ ہو چکے ہیں اور پکچرز کی شکل میں ہم ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے اور دوسری ویڈیو ہماری کوئی 30 to 35 منٹ کی اوورال بن چکی ہے وہ ہم دو منس کے بعد اپڈیٹ دیں گے اس کی ایک پر آپ نے سپیگرم ماس کو اچھی طرح واش کر لینا ہے بلکل اچھی طرح اس کو واش کر لینا ہے اس میں جو بھی منرلز اور جو بھی پروسسنگ یعنی جہاں سے یہ بن کے آتی ہے جہاں سے یہ پیک ہو کے آتی ہے وہاں پہ ہلکا پلکا اس کو کیمیکلز لگایا جاتا ہے کہ یہ بلک کلر کی نہ ہو جائے وہ سارا واش ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے 100% distant water لینا ہے یعنی بہت soft water لینا ہے نیسلے کا لے لیں کوئی اور بھی کمپنی کا لے لیں تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ نے اس process کو start کرنا ہے جب آپ cups لیں گے cups کے اندر آپ نے sphagnum moss fill کر لینا ہے اگر آپ کے پاس sphagnum moss نہیں ہے تو آپ 50% peat moss لے سکتے ہیں اور تھوڑی سی آپ کو sphagnum moss کہیں سے لینی پڑے گی اور 10% اس میں sand use کر سکتے ہیں یہ process ہوگا ہمارا اس کے بعد ہم نے cups کے اندر اس کو بھر لینا ہے اور seeds کو sphagnum moss کے اوپر ارام ارام سے رکھ دینا ہے اور اس کو sphagnum moss سے cover بالکل نہیں کرنا اور اوپر سے air tight کر کے کسی ہلکی سی دھوپ میں رکھتےنا جہاں سے 3 سے 4 گھنٹے کی دھوپ ملتی رہے گی آج کل بھی موسم ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتی ہے جرمنیٹ میں نے seeds ذرا زیادہ موگایا تھے میں نے seeds موگایا تھے کوئی ہمیں 10 سے 12 ڈالر کے پڑے تھے with delivery charges تو یہ اس کا process ہے اب اس کو cups وغیرہ ہم سارا آپ سے share کرتے ہیں لیکن بس آپ نے اس چیز کی care کرنی ہے کہ آپ نے اس کو air tight containers میں رکھنا ہے jar میں رکھنا ہے cups میں رکھنا ہے اور اس کے نیچے بہت زیادہ drainage holes ہونے چاہیئے اس کو air tight کر کے window کے سامنے رکھ دیں بشک تو یہ جرمنیٹ ہو جائیں گے جرمنیٹ تھوڑا سا سلو ہوتی ہے لیکن بعد میں ان کی جو growth ہے وہ بہت زیادہ speedی ہو جاتی ہے لیکن start میں دو منز تک ان کی germination ہوتی رہتی ہے اب آپ سے ہم ساری ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں یہ ہم نے cups لے لی ہیں اور cups کے اندر ہم نے 3 سے 5 سے 8 drainage holes کی ہیں اور اس کو اب ہم seeds ہمیں پیور مل گئے ہیں یہ seeds آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے seeds لگا کے اس کو بالکل اپنے window کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ atmosphere humidity کا temperature level maintain رہے اور ہمارے جو plants ہیں وہ تقریبا تقریبا 35 days کے بعد جرمنیٹ ہوئے تھے اس کے بعد مجھے feel ہوا گئے تھا مجھے تھوڑی سی per light بھی ڈالنی چاہیے تھی تو میں نے تھوڑے سے pieces لیے تھے per light کے بہت normal سے بالکل بالکل normal سے یعنی اوپر اوپر میں نے بکھرا دیئے تھے تاکہ جو air کی penetration ہے وہ زیادہ بنتی رہے تو یہ process آپ ضرور کیجئے گا air کی penetration کرنے کے لئے آپ per light ضرور ڈال سکتے ہیں اور آپ نے اس کو پانی بہت کم دینا ہے ایک بار جب آپ نے moss کو wet کر لیا اس میں moisture absorb ہو گیا تو وہ بہت دن تک اس کو اپنے بیچ میں absorb کر کے رکھتا ہے اس لئے آپ نے تب ہی پانی دینا ہے جب آپ کو بہت زیادہ feel ہو کے spagnum moss جو ہے وہ dry ہو گئی ہے تو اب ہمارے plants جو ہیں وہ جب germinate ہوئے تھے 30 سے 35 سے 40 دن کے اندر تو ان کے جو اوپر traps تھے جو ان کے پنجے ہوتے ہیں جو fly catchers ہوتے ہیں وہ ساتھ ہی create ہو جاتے ہیں وہ بلکل ساتھ ہی appear ہو جاتے ہیں باقی اب آپ سے share کرتے ہیں تو اس کو آپ اس کو بس آپ نے اس چیز کی care کرنی ہے کہ جب آپ نے اس کو window کے سامنے رکھنا ہے تو پانچ سے چھ دن بعد آپ نے ڈھکن کو کھول دینا ہے یعنی اس کی جو cap ہے اس کو ایک تو گھنٹے کے لئے کھول دینا ہے تاکہ اس میں air کی penetration ہو air absorb ہو oxygen ملے یہ process آپ نے کرتے رہنا ہے اور میں نے کچھ جو venus fly traps کے seeds تھے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں میں نے online purchase کیے تھے same website سے purchase کیے تھے جہاں سے میں نے seeds لئے تھے تو اس کا process کوئی طرح مشکل نہیں ہے لیکن یہ تھوڑا سا confuse کرتا ہے کہ آپ spagnum moss کہاں سے لیں گے آپ کو link کہاں سے ملے گا اس کی کوئی tension نہیں ہے یہ آپ کو میں send کر دوں گا آپ کو seeds بھی مل جائیں گے آپ کو pure spagnum moss بھی مل جائے گا overall جو ہماری ویڈیو ہے وہ بنی ہے کوئی 32-31 minutes کی بنی ہے جو ہم next two months کے بعد آپ سے share کریں گے اور آپ ہمارے چینل کو likeیا کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں ابھی ہم new ہیں gardening میں تو ہمارا چینل ابھی grow ہو رہا ہے ہمیں آپ کے subscription کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں stay in touch رہیں تو overall یہ process ہمارا complete ہوگی اب آپ سے ہم نے share کیا ہے صرف اور صرف pictures لیکن اگلے two months یا ایک months کے بعد ہم آپ سے ویڈیو share کریں گے اور ویڈیو کافی length ہی ہے اس لئے میں اس کو بہت بہت سکون کے ساتھ اس کو میں اس کی editing کر رہا ہوں تاکہ کوئی mistake نہ ہو جی بہت سارے لوگ ہیں جو demand کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لے گیا آپ ہمارے چینل کو ضرور subscribe کریں thank you friends